ہمارے ماتوں پر موت کا اور خاک کا نشان نہیں ہے بلکہ اب ہمارے ماتوں پر خدا من کا نام لکھا ہوئے ہمارے ماتوں پر زندہ کر دینے والے خدا من کا نام لکھا ہوئے اور ہم مسیح میں زندہ ہیں اور ہمیشہ کے زندگی کے وارث ہیں راک کے بدھ کی جو بات ہے کہ راک کا بدھ جس کو لینٹ کہتے ہیں لینٹ کا مطلب ماتن بھی ہے دکھ بھی ہے افسوس کرنا بھی ہے اور یہ ایک ایسی رسم ہے جو کہ ہمارے جو کیتلک بہن بھائی ہیں دوست ہیں وہ بہو بھی کرتے ہیں اور اس رسم میں کافی چیزیں جو ہے وہ شامل ہیں مثلا راک کے بدھ سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور جب ماتھوں پر راک لگائی جاتی ہے تو ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یاد کر کہ تُو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا جس کا ذکر پیدائش کی کتاب میں ہے میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بک آف جینیسیس چپٹر 3 اور اس کی انیس وی آئی لکھا ہے کہ اس نے آدم سے کہا کہ اپنے موک کی پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کہ زمین میں تُو پھر لوٹ نہ جائے اس لئے کہ تُو اس سے نکالا گیا ہے کیونکہ تُو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا اب یہ جو آئیت ہے اس میں کہیں پر بھی ایسا حکم نہیں ہے کہ ہمیں اپنے ماتوں پر سلیپ کا نشان بنانا ہے خاک سے وہ جو راک لی جاتی ہے وہ خاک نہیں ہوتی خاک جو ہے زمین کا ڈسٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں اور آدم جو تھا وہ ڈسٹ سے لیا گیا تھا اور وہ برنٹ ایشز سے نہیں لیا گیا تھا اور اس راک سے جو ہے وہ لوگوں کے ماتوں کو نشان اس کے اوپر کیا جاتا ہے اب اس ساری جو جو رسم ہے اس کا بائبل میں کہیں بھی حکم یا ذکر نہیں ہے بان اگین مسیحی ہونے کہناتے ہیں نئی پیداعش کا تجربہ رکھنے والے نجات یافتہ مسیحی ہونے کہناتے ہیں کیا یہ سب سٹیپس ہمیں کرنے چاہیئے ہیں یا نہیں کرنے سو پہلی ڈسکریپنسی ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے کہ یہ سمسینے چالیس روزیں نہیں رکھے تھے ایک روزہ رکھا تھا دوسری بات ہمیں نظر آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سمسینے بدھ والے دن شروع نہیں کر کیا تھا اور سنڈے کی بیچ میں چھوٹیاں نہیں کی تھیں ایک اور جو ریفرنز یہ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ نے بھی چالیس دن کا روزہ رکھا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نینوہ کے لوگوں نے چالیس دن کے روزے کا بڑا ذکر ہے بائبل میں لیکن ان تمام لوگوں نے ایک روزہ رکھا لیکن اگین وہی بات ہے کہ ان تمام لوگوں کو جو روزہ رکھنے کا حکم تھا وہ دیا گیا موسیٰ نے جب رکھا تو موسیٰ نے بھی ایک ہی روزہ رکھا اور وہ کسی خاص مقصد کے لئے تھا لیکن موسیٰ کی یاد میں بنی اسرائیل یا یہودی لوگ وہ اب روزہ نہیں رکھتے یعنی کہ وہ بھی چالیس دن کے لئے فاقعہ کی حالت میں جاتے ہیں اور کہیں پر بھی حکم نہیں تھا اور صدیوں سے موسیٰ کے ماننے والے جو ہیں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا موسیٰ نے بھی جب روزہ رکھا تو موسیٰ نے اس کے بعد یہ حکم نہیں دیا تھا کہ میرے جو ہے وہ بعد چالیس دن کا تم روزہ رکھنا بلکہ موسیٰ نے دورنگ ہز منسٹری جب موسیٰ پریچھ کر رہے تھے تو موسیٰ نے کہا تھا کہ جب تُو روزہ رکھے جب تُو روزہ رکھے جب تُو روزہ رکھے اور پھر کہا تھا جب تُو خیرات کرے جب تُو دعا کرے اب یہ متی کی انجیل چھٹے باب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی دوسری آیت میں پس جب تُو خیرات کرے پانچ میں آیت میں لکھے جب تُو دعا کرو اور سول میں آیت میں لکھے جب تُو روزہ رکھو یہ معلوم ہے کہ اپنی چوئیس کہ جب تُو روزہ رکھے اب آتے ہیں اس سے جڑی رسولمات کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا اس کو یاد کرے مجھے ریسنڈلی گودھ والے دن بہت سارے میسیج آئے بہت سارے دوستوں کے بھی آئے بہت سارے عزیزوں کے آئے اور انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا اس چیز کو یاد رکھیں ہم خاک ہیں اور خاک میں لوٹ جانے والے ہیں اور ہمیں جلدی جو ہے ہمارا انتصاف اس طرح کے بات کی لیکن بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا من یسو مسیح کے اندر یسو مسیح کے سلیف کے بعد مرنے اور جی اٹھنے کے بعد ہمیں مسیح کے جی اٹھنے کو یاد کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو مسیح میں مرتے ہیں وہ بیسیکلی مردہ نہیں ہیں بلکہ وہ سب جو ہیں وہ زندہ ہیں جو مسیح میں سوتے ہیں مرتے ہیں وہ مرتے نہیں بلکہ وہ سوتے ہیں بائبل میں یہ بتاتی ہے کہ وہ جو خاک میں پڑے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے پہلا کرنچ و پندر میں باپ میں لکھا ہے کہ آخری نرسنگا بجاتے ہی آسا ہو گا اور جو خاک میں پڑے سو رہے تھے جو مردے تھے جو سو گئے تھے وہ اٹھ کھڑے ہوں گے پہلا تھا سلی کیوں اس کے پانچوے باپ میں لکھا ہوا ہے چوتھ باپ میں وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ہم ان لوگوں سے آگے ہرکز نہ بڑھیں گی جو خاک میں پڑے سو رہے ہیں بلکہ لکھا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں کہیں جب نرسنگہ بجے گا اور خدا مدہ اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا تو وہ لوگ جو سو رہے ہیں وہ جی اٹھیں گے سو خاک کا سائن کب کینسل ہوا خاک کا سائن تب کینسل ہوا جب ہم نے اپنے ماتوں پر نہیں بلکہ ہم نے ببتسموں کے ذریعے مسیح یسو کے مرنے کے اندر شامل ہوئے اور مسیح یسو کے جی اٹھنے کے ساتھ بھی شامل ہوئے جیسے رومیوں کے خط چھٹے باب میں لکھا ہوا ہے رومیوں کے خط اس کا چھٹا باب پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے اس کی تیسری آیت میں کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسو میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا ببتسمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے ببتسمہ کے وصیلے سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے مردوں میں سے زندہ کیا گیا ہم بھی نئی زندگی میں چلیں خدا ان کیا کہتے کہ ہم کس میں چلیں نئی زندگی میں چلیں جیسا استثناء ریٹرانومی چپٹر تھرٹی میں لکھے کہ آج میں موت اور زندگی دونوں کو تیرے سامنے رکھتا ہوں اور تُو زندگی کو اختیار کر so why should we being believers in Christ why should we then think about the death or remember death and then mark our foreheads with death ہم موت کے ساتھ اپنے ماتھوں کو کیوں ہم سجائیں جبکہ خدا من جیسا مسیح کے کلام میں لکھا ہے کہ جتنے غالب آئے ان سب کے ماتھوں پر اس نے زندہ ہونے کا نشان کر دیا ہے ہمارے ماتھوں پر موت کا اور خواک کا نشان نہیں ہے بلکہ اب ہمارے ماتھوں پر خدا من کا نام لکھا ہوا ہے ہمارے ماتھوں پر زندہ کر دینے والے خدا من کا نام لکھا ہوا ہے ہم مسیح میں زندہ ہیں مسیح میں زندہ ہیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہے سو اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ تو خاک ہے اور خاک میں لوٹ جائے گا تو آپ کو کہنا چاہیے کہ نہیں میرے عزیز میں خاک تھا اور اب چونکہ مسیح میرے لئے اس خاک میں لوٹ گیا اور مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو اب میں اس زندہ ہوئے مسیح کو ریزوریکٹڈ کرائیسٹ کو پریچ کرتا اور مانتا ہوں اور اب مجھے پتہ ہے کہ اگر میں خاک میں جاؤں گا بھی تو میں خاک میں نہیں رہوں گا بلکہ میں سو رہا ہوں گا اور مسیح کے آنے پر میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا کیونکہ مجھے اب یہ یاد کرنے کی ضرورت ہے وہ آیت جو کہ باگ عدن میں آدم کو کہی گئی تھی وہ الفاظ وہ آدم کے اوپر لانت کو جو ہے خدا من جب پرناؤنس کر رہے تھے خدا من اس کو سزا لے رہے تھے تو وہ جو ہے وہ سزا کے طور پر الفاظ ادا کیے گئے لیکن مسیح نے ہماری سزائیں ہماری لانتیں اپنے اوپر اٹھا لیں اب کیوں ایسا کیا جائے میں اپنے تمام کیتھلک بھائیوں بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ توبہ کریں ببجسمہ لیں مسیح پر ایمان لائیں اور اب خاک میں لوٹنے نہیں بلکہ مسیح میں ہمیشہ کی زندگی پانے کی طرف آئیں اور اس چیز سے اپنی جان چڑھائیں موسیقی موسیقی